نوازکار مطرو میں اپنے چینل میں آپ کا ہردہ سے سواگت کرتا ہوں میرے مطرو آج میں آپ کو اپنے ویڈیو کے مادہم سے بتانا چاہتا ہوں کہ سال دوہزار تیس کنیا راسی بالوں کے لئے کیسا رہے گا تصاہ ان کا بھاگیو دیکھ کب ہوگا میرے مطرو کنیا راسی کے لوگ مادہم کت کے چیرہ گودتہ سندر سری والے ہوتے ہیں ان کا جیون نتیمت رہصوں سے بھرا ہوتا ہے یہ ہمیشہ کچھ نے کچھ سیکھنے کے لئے تابلے رہتے ہیں اس کے اطرق کافی جلدواج بھی ہوتے ہیں ان کے راسی کا سوامی بودھ ہوتا ہے اتھا یہ کافی مانشتر ستی کا اپیو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا من اچھے بیچاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہیں یہ ہمیشہ کچھ نے کچھ سوچتے رہتے ہیں واق پڑتا ہے ہم اپدیس میں ان سے کوئی جیت نہیں سکتا ایسے بیکتی سواہوں سے بہت سنتوسی ہوتے ہیں اسی لئے ایسے لوگوں کو جی امنہ سفلتا تیتیس برس کی عمر تک ملی ہی جاتی ہے ساہی تکار بیگیانک جوٹسی تتہانے کا نیک خوش کرنے والے بیکتی اسی راسی کے ہوتے ہیں یہ کافی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر ان کے ساتھ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو انہیں برداست نہیں ہوتا سمک کمی کار میں پورا بیومنہ نہیں دے سکتا آئیے جانتے ہیں سال دوہزار تیز میں کنیا راسی والوں کا بھوست کیا ہوگا سال دوہزار تیز کنیا راسی والے بیکتیوں کے لیے سکھا کے معاملے میں یہ برس اچھا رہے گا سال کے سلویات میں تھوڑا آپ کو پریسرم کرنے کی آؤ سکتا پڑے گی یا آپ پرتیوگی پریچھاؤں بیٹھنا چاہتے ہیں جیسے نیوی ائر فورس ایمیلیٹری ہے یا ڈاکٹری کی پڑھائی ہے یا پھر آپ انجیدنگ کرنا چاہتے ہیں تو سال دوہزار تیز کا برس آپ کے لیے بہت ہی اپکت ہے یہ برس پرتیوگی پریچھاؤں کے لیے اچھا ہے یا آپ بلدیس میں پڑھنا جانا چاہتے ہیں تو بھی سال کے ان تک آپ جا سکتے ہیں اس کے اطرق یا آپ کوئی اچھ سکھا پرابت کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بڑی ڈگری پرابت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی سال دوہزار تیز آپ کے لیے انکول رہے گا اور ساری پریسنی آپ کے فیورم رہیں گی پیار کے معاملے میں سال دوہزار تیز اچھا رہے گا آپ اپنی پریمی آپ اپنی پریمکہ سے اچھے سمند آپ کے بنیں گے تطھا آپ اپنی پریمکہ کو اپھار بھی جائے سکتے ہیں یہ برس آپ کے لیے کافی انکول ہو سکتا آپ کا بیوا بھی اس برس نشیت ہو جائے اگر آپ بیوا کرنا چاہتے ہیں تو بیوا بھی آپ کا ہو سکتا ہے سادی کے معاملے میں یہ برس کافی اچھا رہے گا جن لوگ ارنج منیج کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ کمارے ہیں ان کے گھر میں رستے بنیں گے تطھا ان کی سادیاں ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے جو ماتا پیتا آپ انہیں بچوں کی سادی کے لیے پریشان ہیں اس برس ان کی مراد پوری ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے بیوا پار کے معاملے میں سال دوہزار تیز اچھا رہے گا سال کے شروعات میں تو بیوا پار مدھم رہے گا لیکن سال کے مدھ میں جن جولائی کے بعد کنیار آسی والوں کا بیہ پار بہت اچھا رہے گا آئے کے صورت اچھے بنیں گی اگر آپ کا پیسہ سیئر مارکیٹ میں لگا ہے تو اس برس سیئر مارکیٹ کے بڑھنے کی پوری سنبھاؤنا ہے کیول آپ بھول کر نہیں کر جا لیں نہیں کر جا کسیوں کے دیں انتہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے پریبار کے معاملے سال دوہزار تیز بھی آپ کا اچھا رہے گا گھر پریبار ماتا پیتا تا اپنے بھائی بہنوں کا صحیح ہوگا آپ کو پرابت ہوگا کسی مطر اور استدار کے مادیم سے اس برس آپ کو لاب ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے سواست کے معاملے سال دوہزار تیز بسیس تکلیف دے نہیں رہے گا سال کے سروعات میں تھوڑا بہت جنبری فروی کے مہنم خانسو جو خام بکار جو سیجنی تکلیف ہوتی وہ آپ کو سکتی ہیں آپ کو مانسک تکلیف تھوڑی بہت ہو سکتی ہے دیل رات تک جانا آپ کے لئے صحت کیلئے اچھا نہیں ہوگا ادھیک سوچنا آپ کو سردرد کو بڑاوا دے سکتا ہے آپ کے پیٹ میں تھوڑی بہت دکت ہو سکتی ہے یا آپ کو پہلے سے کوئی تکلیف ہے تو اس کا علاج آپ ٹھیک سمجھ سے کروائیں تتہا اس برس آپ اپنی صحت کا بسیت دیان رکھیں کل ملا کے سواست کے معاملے یہ برس آپ کے لئے انکول رہے گا آپ کو ہر مہینے کی چھے پندرہ اور چوبیس تاریخیں بھی سرسٹ رہیں گی ان تاریخوں میں جو بھی کار ریاب کریں گے وہ کام آپ کے نشیت ہی بنیں گے آپ کے لئے بدبار کا دن گروبار کا دن تتہا ریوار کا دن بہت ہی عطم رہے گا ان دنوں میں کئے کار آپ کے نشیے ہی سفر لوں گے آپ چاہیں تو سوا چھے رتی کا پندہ سب سے چھوٹی انگلی میں یا پھر فیروزہ نام کا رتن بھی دھانا کر سکتے ہیں جو آپ کی راشی کے لئے بہت ہی عطم ہے جو سال دوہزار تیس میں آپ کے لئے کافی ترقی والا ہوگا آئے جانتے ہیں سال دوہزار تیس میں اس کی اطرت اور کیا اپائے آپ کر سکتے ہیں اپائے نمبر ایک بدبار کے دن بھگوان گلیس کے مندل میں جا کر گلیس جی کی پوجہ کریں تتہا گائے کو ہرہ چارہ کھلائیں منگلوبار کے دن ہنمان مندل میں جا کر بھگوان ہنمان کے پوجہ کریں تتہا ہنمان چاریس آہم بجرنگ بھڑا کا پارٹ کریں اس کے اطرت چلیا پکشیوں کو آپ دانا چنائیں ماتا بہتا تھا گروہوں کا اثیر بادلیں تتہا نومی یا اسٹیمی کے دن آپ خوش کرتے ہیں تو درگا سفستی کا پارٹ کریں جو آپ کے لئے بہت ہی لابدائک ہوگا میرے میترو یدھی آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں تتہا میرا چیلنگ کو سسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارا آگے آنے والا ویڈیو جلود دیکھ سکیں جیسی آرام جیسی ریحنمار